آج کی کہانی ہے بڑھیا کی سوئی ایک بار کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رات کے اندھیر میں اپنی چھوپڑی کے باہر کچھ کھوج رہی تھی تب ہی گاؤں کے یہ ایک ویکتی کی نظر اس پر پڑی اممہ اتنی رات میں روڑ لائٹ کے لیچے کیا ڈھونڈ رہی ہو ویکتی نے پوچھا کچھ رہی میری سوئی گم ہو گئی ہے بس بہی خوج رہی ہیں بڑھیا نے اتر دیا پھر کیا تھا وہ ویکتی بھی مہینہ کی مدد کرنے کیلئے رک گیا اور ساتھ میں سوئی خوجنے لگا کچھ دیر میں اور بھی لوگ سکھو جبھیان میں شامل ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے لگ بک پورا گاؤں ہی کھٹھا ہو گیا سبھی بڑے دھیان سے سوئی خوجنے میں لگے ہوئے تھے کہ تب ہی کسی نے بڑھیا سے موچھا ارے اممہ جرہ یہ تو بتاؤ کہ سوئی گری کہاں تھی بیٹا سوئی تو جھوپی کے اندر گری تھی بڑھیا نے جواب دیا یہ سنتے ہی سبھی بڑی کروڈت ہو گئے اور بھیڑ میں سے کسی نے اونچی آواز میں کا کمال کر دی ہو اممہ ہم اتنی دیر سے سوئی یہاں ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ سوئی جھوپڑے کے اندر گری تھی آخر سوئی وہاں کھوجنے کے بجائے یہاں باہر کیوں کھوج رہی ہو کیونکہ روڑ پر لائٹ جل رہی ہے اس لیے بڑھیا بولی میترو شاید ایسا ہی آج کے ہی ہوا اپنے بھوشی کو لے گر سوچتے ہیں کی لائٹ کہاں جل رہی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کی ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے ہماری سوئی کہاں یہ تھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کس فیلڈ میں اچھا کر سکتے ہیں اور اسی میں اپنا کیریئر بنائیں یا پھر بھیڑ چارل میں چلتے ہوئے کسی ایسی فیلڈ میں گز جائیں اس میں باقی لوگ جا رہے ہوں یا جس میں ہمیں ادھک پیسہ نظر آ رہا ہو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں جرور بتائیے گا آئے ہوپ آپ کو یہ کہانی پرسند آئے ایسی ہی اچھے چھے کہانی سننے کے لئے آتے رہیے گا اور کہانی سننے کے لئے آپ کو دھنے بات